السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئی صبح میں آپ کو خوشحاب دیت کہتے ہو خداوند مطال سے دعا کو مروردگار آپ ہر صبح کو بخیر کرے ہر شام بخیر کرے دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان رسکی صحیح کی اولاد کی جنب زینب صلی اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہی بیو اور امہ کا صدقہ دور آمین سمان کیسے ہیں آپ لوگ والا آپ کو سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں صبح نو آپ کے لیے وہی پیغام لے کر آتا ہے جو ہماری لیے دین کے بارے میں جاننا اور دنیا دونوں کے لیے ضروری آپ جانتے ہیں ہم لوگ ریلیجس پرابلمز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں سوشل پرابلمز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں آج جو میں فیملی افیر کے لیے میں نے سوچا اور میں نے اپنے محترم گیس سے جب ڈسکس کیا کہ ہم فیملی افیرز میں ریلیشنشپ پر بہت دفعہ بات ہوئی آپس کی ریلیشنشپ ساس بہو بہن بیٹا بھائی کچھ ایسے فیملی افیرز ہیں جو ایسی باتیں ہیں جو ہم نے آج تک میں نے اپنی پرابلم میں اس کو نہیں کیا لیکن جب ہم نے اس پر بات کی ڈسکسن کی کہ یہ ٹاپک ہونا چاہیے فیملی پلاننگ کا فیملی افیرز میں تو مجھے لگا کہ بہت جب ہم نے سوال جواب اس پر بات کی تو بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے جاننا جو شرعہ نے کہا جو دین نے کہا کیونکہ جو دین کی باتیں ہم تک پہنچنی ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو شرعی باتوں میں کہتے ہیں کہ آپ کو جب بات کرنی ہے تو یہ نہیں سوچنا کہ مجھے کرنی چاہیے یا نہیں جب کریں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا آج کچھ باتیں ہوں گی فیملی پلاننگ کے حوالے سے فیملی پلاننگ ہم سب جانتے ہیں بچے کتنے ہوں بچوں کو پیدائی سے پہلے بچوں کو پیدا کرنا چاہیے بچے کم ہونے چاہیے حالات ایسے ہیں یہ بہت سی ڈسکشنز ہیں جو گھروں میں ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے فیملی پلاننگ پر بات ہوتی ہے آج انشاءاللہ اسی ٹاپک کو لے کر کچھ کوششن آلسلز آپ بھی اگر کرنا چاہیں ہم آفٹر نیوز بریک انشاءاللہ کال لائنز اوپن کریں گے آپ کال کر سکتے ہیں کسی بھی تہاں کا سوال ہو ہماری گیسٹ آپ کو انشاءاللہ کوشش کریں گے مطمئن کرنے کی آج ٹاپک ہے فیملی پلاننگ اور اس کے لیے مجھے سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے مولانا سید فیضل حسن زہری صاحب نے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ہم بات کر رہے تھے کہ ہم ہم الحمدللہ مسلمان ہیں دین حق سے ہمارا تعلق ہے لیکن رہتے ہم ایسے ملک میں ہیں جو ویسٹ ہے جہاں پہ اسلام کا اس طرح سے جیسے کہتنا چاہیے کہ گمر نہیں ہے اسلام کی یا وہاں کے رولز اور ریگولیشن اسلام کو فالو نہیں کرتے لیکن ہم ویسٹ میں رہتے ہوئے اسلام کو فالو کریں گے چاہیے کچھ بھی ہو جائے فیملی پلاننگ کے حوالے سے مسلمان اپنے اپنے جو رولز اور ریگولیشن اسلام کے اس کو فالو کریں کیا کہتا ہے میں سب سے پہلے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ اسلام فیملی پلاننگ کے حوالے سے ہمیں کیا حکم دیتا ہے سوال آپ کا کافی اچھا ہے اس بارے میں بہت شکریہ کیونکہ کیا فیملی پلاننگ اسلام سے کوئی ارتباط رکھتا ہے کوئی ریلیشنشپ ہے اس کا کیا اسلام کے دائرے میں فیملی پلاننگ آتے ہیں اور اسلام کے نظر میں فیملی پلاننگ کیا ہے جو فیملی پلاننگ ہمیں بتائے جاری ہے یہاں کیا وہ فیملی پلاننگ اسلام کے مطابق ہے یا غیر اسلام کے مطابق ہے تو ہم کو پہلے یہی دیکھنا ہوگا سب سے پہلے انڈرسٹانڈ کرنا ہوگا کہ یہ فیملی پلاننگ ہے کیا جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے اور جو حکوم سے جو مجھے ریسرچ ملی ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ایک ایڈویٹیزمنٹ ہے ڈیویلپنگ کنٹریز کے لیے ان پہ زیادہ یہ فوکس کیا گیا ہے کہ فیملی پلاننگ کریں کہ کم بچے رکھیں مثال کے طور پر دو بچے اچھے بچے اس طرح آپ نے سنا ہوگا ایڈز بہت بنے ہوئے ایڈز ایسے بنے ہوئے ایران میں بھی ایک زمانے میں یہ کافی ویسٹ نے تبلیغات کی تھی اس کی اور ایران اس مرحلے سے گزر آئے تو ان کو کافی اچھی طرح سے واقف ہیں کہ یہ کیا سازش تھی کیا پلاننگ تھی اس کے پیچھے اور کیوں فیملی پلاننگ کا ایک شور اٹھا ہے کبھی کبھار بات حقی ہوتی ہے لیکن استعمال ہو رہی ہوتی ہے باطل کے لیے تو فیملی پلاننگ سننے میں تو حقی بات لگ رہی کہ بھئی ہم پلاننگ کرنی چاہیے فیملی کی کس طرح پلاننگ کرنی چاہیے ہمیں اسلام کی نظر سے دیکھنا ہے اسلام کی نظر اور حدیث سے دیکھنا ہوگا کہ رسول خدا کیا کہتے ہیں اور قرآن کی روایت یعنی قرآن کی آیتوں سے کیا ملتا ہے حدیث میں جو ملتا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ رسول خدا خود کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مجھے زیادہ نسل چاہیے مسلمانوں کی کہتے ہیں کہ نسلوں کو بڑھاؤ کیوں نسلوں کو بڑھاؤ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ روزِ معیشن میں میں فخر کروں گا میں فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے سبحان اللہ تو یہ تو ہمیں رسول خدا سے ایک فرمان مل رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر آزم فرما رہے ہیں کہ اپنی نسل کو بڑھاؤ اپنی نسل کو بشتر کرو تو ادھر ہمیں کئی اور سے مل رہے ہیں کام سے کام بچے ہوں یا دو بچے ہوں اچھے بچے ہوں ایک بچہ تو بہت ہی اچھا اور وہاں ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں آپ میری نسل میری جو مسلمان امت ہے اس کو بیشتر کرو اس کو بڑھاؤ تو یہاں اب ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یہاں کانٹریڈکشن ہو رہی ہے یعنی ایک طرف ہمیں کچھ کہا جا رہا ہے اور ایک طرف رسول خدا کچھ اور کہہ رہے ہیں یعنی فرق نظر آ رہا ہے اب ہم کس صیرت کو اپنائے ہمیں تو دین کو اپنائے چاہے ہم ویسٹ میں ہو یا ہم ایسٹ میں ہو اسلام ایک ہی ہے کوئی فارغ نہیں ایسٹ میں یا ویسٹ میں اور ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ جہاں یہ تبلیغات ہو رہی کہ کام بچے کریں ویسے یورپ میں اس کا اپیزٹ ہے اس کا اپیزٹ ہے اب یورپ میں مثال کی طور پر جرمنی جرمنی میں ہر پرسنٹیج ٹیکس کم ہوتا ہے کہ جتنے آپ کی زیادہ بچے ہوتے ہیں اگر چھے بچے ہو جائیں آپ کے تو پورا ٹیکس معاف ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اپنی پاپولیشن بڑھا رہے ہیں اور ایسٹرن میں یعنی ایکچولی مسلمانوں کے لیے کیونکہ انہیں خطرہ بھی تو مسلمانوں سے یہ نا تو یہ سارا اگر پیچھے دیکھا جائے تو بات یہی ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کے لیے مار بھی رہے ہیں اور اولاد کم کرنے کے لیے یہ فتنہ بھی شروع کیا ہوا ہے اب اس کی پیچھے کیا کونسپیریسی ہے اس میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن بس یہ دیکھنا ہوتا ہے ہمیں کہ کچھ اگر تبلیغات اس طرح ہونی ہیں اربیٹیزمنٹ اس طرح دے رہے ہیں تو اس کی پیچھے حدف کیا ہے مقصد کیا ہے اس کے پیچھے کیا یہ ہمارے اسلام کی مطابق ہے کہ ہمارے احکام جو ہمیں شریعت کی مطابق ہے جو اسلام کی نظر ہے اس کی نظر کی مطابق ہے یہاں سے نظر آرہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جتنے کم بچے ہوں اتنی زیادہ اچھی زندگی لیکن خدا کہتا ہے کہ جتنے زیادہ اچھی ہوں میں زیادہ برکت دیتا ہوں زیادہ برکت فیملی میں آتی ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جتنی بھی فیملی ازدواج کرتی ہیں شادیاں ہوتی ہیں ان کی گھروں میں برکت آ جاتی ہے اور جب نسل آتی ہے اولاد آتی ہے تو اور بھی برکت بڑھتی ہے لیکن یہاں کونسپٹ ہے کہ نہیں کام ہو تو بہتر ہے تو بالکل ہی اس میں اپوزیشن ہے ویو پوائنٹس میں اب سوال یہ ہے کہ کس طرح یہ فیملی پلاننگ مسلمان منج کریں کیونکہ یہاں کونٹرسپشن کا کونسپٹ بھی ہے کہ کونٹرسپشن کیا مسلمان کیا اس کے احکامات ہیں جی کون بہت شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ جی میرے بھائی بہت شکریہ میرے بھائی میں سن رہا ہوں باتیں جو کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی جو نسلکشی اور اسلام کی ترقی کا راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار شادیوں کا جو کہا تھا تو یہی شریع ہے کہ میرے دین کے لوگ بڑھیں جی اور ساتھ میں ایک اور بھی شرط رکھی تھی کہ تربیت اولاد بھی ہونی چاہیے بلکل صحیح بلکل صحیح بات تو اگر تربیت نہ ہو تو پھر اس چیز کا جو حاصل کرنا تھا اس کا مقصد بہت ہو جاتا ہے آج دیکھیں ہزاروں کروڑوں تعداد میں مسلمان تو بڑھ گئے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ تربیت کی طرف بہت کمی ہے چھپنجہ ممالک ہیں اور اللہ ماشاءاللہ باقی دنیا میں دیکھیں تو اسلام کی جو نفی کی جا رہی ہے ان کے کردار کی وجہ سے عمل میں کمی کی وجہ سے عزت رسپیکٹ نہیں رہتی اگر انسان کا مال وہ بشت جتنا ماضی عرافیری چورہ بزاری سے کمالے ہیں اگر اس کا کردار نہیں ہے اس کا عمل نہیں ہے تو اس کی تربیت کی وجہ سے عمل ہوگا اگر تربیت میں کمی رہ جاتی ہے تو پھر اس چیز حالہ کے اگر کسی کا مال کو چوری کرتا ہے تو وہ اسلام میں اس کے ہاتھ کٹنے کے سزا ہے جو قرآن کریم نے جو کی ہیں چیزیں اس میں وہ چیزیں بھی ایڈ کر دی کہ اس میں ہر چیز کا جنا اس کو رکھا گیا ہے اور اس کی ایک حد مقرر کی ہے اسلام جی کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں اگر ہم آغا صاحب سے پوچھنا چاہیے مولانا صاحب سے ہر وقت شاید جو حکم ملا ہے ہم اس میں کمی کیوں اس میں رہ جاتی ہے کیوں نہیں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے ان سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا حافظ کمی کرنے کی مجھے پورا سوال سمجھ دیا ہے چلیے ہم انشاءاللہ اس سے ڈسکس کر ہی رہی ہیں مجھے آواز آواز آئی نہیں آئی نہیں مجھے کلیر آواز نہیں آئی اگر آپ کو آئی تو آپ مجھے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں بڑھائنے کے لیے کہا گیا لیکن تربیت کی بھی بات کی گئی ہے دین دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے کہ اگر اولاد پیدا کر رہے ہیں تو تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے ہم آج جی ٹوپک نہیں ہے کہ تربیت اولاد انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے آج صرف ہم فوکس کرنا چاہ رہے ہیں ان اشیوز کو جو آج تک میرے تو پروگرام میں نہیں ہوئی اور میرے لیے بھی یہ بالکل نہیں اور انفرمیٹیو ہوگا آپ سب کے لیے بھی ہوگا کیونکہ ہمیں بہت سی باتیں یقینا پتا نہیں ہے آپ بات کر رہے تھے کہ بچے کی پلاننگ جب کی جاتی ہے بچہ نہ پیدا کرنے کی پلاننگ جو ہوتی ہے اس پہ آپ تھوڑا ڈسکس کر رہے تھے کہ دین کیا کہتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے دین میں فیملی پلاننگ جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ زیادہ اولاد کرنا یہ بہتر سمجھا گیا ہے اور ابھی جیسے کولر نے اس پہ ایک اشکال اٹھایا یعنی یہ کہ ان کی تربیت بھی ہو تو ہمیں جیسے ہم پہلے پروگرام کہتے ہیں میڈل گراؤن کہ ایسے کرنا چاہیے کہ تربیت بھی ہو اور اولاد بھی زیادہ ہو اب یہ نہیں کہ آپ دس کر لیں اولاد پانچ چور تین مطلب ہمارے یہ بات نہیں ہے کہ آپ دس پندرہ بچے پیدا کریں بات یہ ہے کہ جو کم پہ بہت رک جاتے ہیں اس کے لیے دین نے منع کیا ہے تو یہ تو یہاں تک ڈسکس ہو گیا سیکنڈ جو بات جو ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے فیملی پلاننگ کے بارے میں کس طرح اسلام دیکھتا ہے اس کو تو شرعن احکام احکامات کیا ہے اگر ہم آیت الاسستانی کے احکامات دیکھیں تو فیملی پلاننگ میں جو یہ بتا رہے ہیں کہ کم بچے کرنے کے لیے کچھ پروسیجرز بتائیں تو وہ allow کی ہیں آیت الاسستانی نے احکامات ان کے یعنی آیت الاسستانی نے ان میں رکاور نہیں دی مطلب ایبورشن تو بھی منع ہی ہو گیا نا منع ہی ہے کیونکہ ایک دن کا بچہ بھی بچہ ہے تو اس کو ایبورشن تو ہمارے دین میں اس کا ہے ہی نہیں کوششن ہی نہیں ہے کہ کوششن نہیں ہے ایبورشن allow نہیں ہے کسی بھی step پہ کسی بھی مطلب اگر month ہو days ہو اگر hours بھی ہو تب بھی یعنی آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک دن ہوئے کچھ hours ہوئے 20 hours 12 hours تب بھی آپ نہیں کروا سکتے اب کوئی سوال اٹھا سکتا ہے کہ کیوں ایسے وجہ ہے اس میں تو روح نہیں ہے روح نہیں کیونکہ قرآن سے ہمیں ملتا ہے کہ قرآن میں تفصیل سے بتایا ہوئے کہ انسان ایک زمانے میں قابل ذکر نہیں تھا کب خدا انسان کا ذکر شروع کرتا ہے ماں کے رحم سے سبحان اللہ یعنی آپ قرآن میں دیکھیں تفصیل سے قرآن میں بتایا ہوئے کہ پہلے اس طرح تھے پھر اس طرح ہوئے پھر اس ٹیچ پہ آئے تو یعنی اس وقت سے انسان ذکر کے لائق ہونے لگتا ہے تو اسی وجہ سے جب خدا اس کا ذکر کر رہا ہے تو اس کی اب ایک عظمت ہے ایک حرمت ہے یعنی چاہے اس میں جان ہو یا نہ ہو لیکن اس کا ذکر شروع ہو گیا ہے اس ذکر کی وجہ سے ہم اس وجہ سے ابوارشن نہیں کر سکتے لیکن اگر اس سے پہلے مرحائل ہوں ہاں بالکل آپ جو بھی میڈیکیشنز ہوتی ہیں یا جو بھی یعنی بیفور ایبوارشن اگر آپ کوئی احتیاط کرنا چاہیں تو وہ الاؤ کرتے ہیں سستانی صاحبی اور حقیق خمینی خامنائی صاحبی میں جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ دین کے حکامات ہم سب کے لئے جانے ضروری ہیں آج کا ٹاپک لانے کا صرف پقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہم اگر ایبوارشن کے لئے جا رہے ہیں تو کیا ہم کوئی قتل تو نہیں کر رہے دین ہمیں اس سے روکتا ہے یا ہمیں اجازت دیتا ہے آج کے ٹاپک لانے کا اصل مقصد یہی تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی جسے ہم چھوٹی سمجھتے ہیں لیکن آپ جانئے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ایبوارشن ہو رہا ہے تو وہ قتل ہو رہا ہے اور دین اس کے لئے ہمیں منع کر رہا ہے یہی اصل مقصد تھا آج کے ٹاپک کا اور دین کے حوالے سے ہی بات کریں گے ہم خود سے کوئی بات نہیں کریں گے کہ کیا ہمیں دین اجازت کس کس چیز کی دے رہا ہے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ برد کنٹرول کے لئے تو دین نے اجازت دے دی صرف اس لئے کہ ہم اس گناہ سے بچ جائیں ہم جو قتل کریں خدا نہ خاصتہ وہ سٹیج آ جائے اس سے پہلے جب دین نے ہمیں ہمارے مشتہیدین نے آپ نے کہا اجازت دی تو اس کو فالو کریں ٹھیک ہے نا تو تھوڑا سا اگر آپ یہی میں چارج اس پر ڈسکس کر دیں کہ ہم اس کو اگر فالو کریں گے تو شاید ہم بہت بڑے گناہ سے بچ جائیں اور آج کا ٹاپک لانے کا مقصد بھی اس گناہ سے بچانا ہے اس گناہ یہ گناہ اسی میں شمار ہوتے ہیں قتل کے یعنی کیاس میں قتل کے ہی کیٹیگوری میں ہے چاہے وہ بچہ ایک دن کا ہو چاہے وہ بچہ کامل ساختہ شدہ ہو تو ہمیں اس میں بہت کیرفل رہنا ہے ٹھیک ہے کہ اس طرح کا گناہ نہ ہو پائیں ٹھیک ہے اور اس کی کیا کہتے ہیں بلڈ منی بھی ہے کہ اگر آپ نے ایک دن کا بچے کو قتل کیا تو اتنا آپ کا بلڈ منی دینا ہوگا یعنی اتنا سونے کلوگرام یعنی گرامز میں سونے کے مطابق کفارہ دینا ہوگا کفارہ کہہ سکتے ہیں اس چیز کو ٹھیک ہے تو یہ یعنی اتنی ہی سیریس بات ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ہم اس کو لائٹلی نہ لیں جیسے انسان قتل کا کفارہ ہوتا ہے اسی طرح ان بے گناہ بچوں کا بھی ہے ٹھیک ہے اور ہر اس کا سٹیجز ہیں اگر اس سٹیج پہ بچہ ہے تو اس کا اتنا کفار ہے اگر فائنل سٹیج پہ تو وہ پورا ہی کفار ہے جیسے ایک نارمل انسان کا تو ہمیں ان چیزوں پہ کافی فوکس کرنا چاہیے اور جو ویسٹ میں بھی ہو یا ایسٹ میں بھی ہو تو اگر کانڈریسپشنز کا استعمال ہو رہا ہے تو ان کو کیرفل ہونا چاہیے کہ کچھ ایسا کام نہ کریں جسے بچہ قتل ہو جائے ٹھیک ہے اچھا کچھ پرگنسیز میں آپ جانتے ہیں اتنی ترقی کر لی ہے سائنس نے آپ کو جو آپ کی ریگولر آپ کی ڈاکٹر کے ساتھ آپ کے پوائنمنٹس ہوتی ہیں آپ کے ہوتا ہے ٹیسٹ ویسٹ ہوتے ہیں اس میں ڈیسیبلیٹی پتا چل جاتی ہے بچے کی کہ ڈیسیبل ہے تو کیا دین اگر یہ ڈیسیبلیٹی پتا چل جاتی ہے ایک سٹیج پہ آ کے تو کیا دین اجازت دیتا ہے بوشن کی اس صورت میں اس کو آنسل کرنے کے لیے پہلے ہمیں ہسٹری میں جانا ہوگا تاریخ میں آپ کو پتا ہوگا کہ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں عرب جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے ٹھیک ہے تو یہ ان کی سچویشن تھی اس وقت کہ وہ اپنی بیٹیوں کو دفنا دیتے کیونکہ بیٹا نہیں ہوا تھا آج کل کے زمانے میں یہ تشکیص پتا پہلے پتا لگ جاتا ہے کہ بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی تو وہ رحم کے اندر ہی بیٹی کو مار دیتے ہیں اور اسی طرح جب تشکیص ہو جاتا ہے کہ اگر بیمار ہے یا ڈیسیبل بورڈ ہونے والا ہے تو اس سے پہلے ہی اس بچے کا کام ختم کر دیتے ہیں کہ یہ بچے دنیا میں ہی نہ آئے تو یہ وہی مشرقین کفار جو کیا کرتے تھے بچے کو مار دیتے ہیں وہی پرنسپل اپلائی یہاں ہو رہے ہیں وہ کیونکہ اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ دنیا میں آنے سے پہلے استعمال کیا جائے تو وہ یہاں اسی وقت کر رہے ہیں یعنی یہاں اب ہم اس ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور یہ اسی کیٹریگر میں کے قتل کرنا ٹیک اس کے علاوہ راستہ یعنی اس کے علاوہ ابوشن کا یعنی کسی صورت اجازت نہیں ہے چاہے ڈیسیبل ہو چاہے بہت سی فیملیز میں لڑکا لڑکی کی پریفرنس ہوتی ہے کوئی بھی صورت ہو آپ یہ ابوشن نہیں کروا سکتے نہیں کر سکتے ڈیسیبلیٹی بھی ہو ٹھیک ہے اچھا آپ نے بتایا کہ ڈیسیبلیٹی نہیں کروا سکتے سوری ابوشن نہیں کروا سکتے چاہے ڈیسیبل ہو چاہے کچھ ہو کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہسٹری کا کفار اپنے زمانے میں بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتے تھے کر دیا کرتے تھے کہ ہمیں بچے نہیں چاہیے یا لڑکی نہیں چاہیے یا کچھ ایسی بات ہے تو یہ جاہلیت کے دور کا آپ سوچ لیجئے کہ ایک پورشن ہمیں مل گیا کہ ہم جندہ پیدا ہونے کے بعد دفن نہیں کر رہے ہیں ہم رحم میں ان کا ان کا خاتمہ کر رہے ہیں ان کو قتل کر رہے ہیں یہ اس کے مترافیف ہے دین کی نظر میں کیونکہ آج بات ہو رہی ہے کہ دین کیا کہتا ہے یقین کیجئے بہت سیسے کوششنز ہیں ہم اپنے ارتکر دیکھتے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا اور یہ پتا چلنا بہت ضروری ہے دین کا علم حاصل کرنا ہر مرد عورت بچے پہ فرض ہے دین کے حوالے سے جو ہمیں سوال جواب ہوتے ہیں ہمارے ہم ان کو پوچھیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے اب دیکھیں قتل کا مترادف ہے ایبورشن کروانا چاہے ایک دن کا بھی بچہ ہو اچھا اس پہ بات ہو گئی کہ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا کہتے ہیں کہ روزہ محشر وہ اولاد اپنے والدین سے سوال کرے گی جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ روزہ محشر میں وہی بچے جو دنیا میں نہیں آئے یعنی ماں کے رحم میں ہی قتل کر دی گئے یا پیدا ہونے کے بعد زبدستی قتل کیا گیا خود سے بعد بھی اس سے پہلے بھی وہ دونوں ماں باپ کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے ہم چاہتے تھے کہ اس دنیا میں آئیں یا جو آگئے تھے ہم چاہتے تھے کہ زندگی کریں آپ کی خدمت کریں کیا ہمارا گناہ تھا کہ ہم نے آپ نے ہمیں اس چیز اس نعمت سے محروم کر دیا یعنی اس طرح کی سوالات اٹھائیں گے ماں باپ سے تو ماں باپ کو جو ینگ کپلز ہیں ان کو اس فیکٹر کو سیریسی لینا ہوگا دنیا چاہے کچھ کہیں ہمیں دیکھتے ہیں ہمارا دین کیا کہتا ہے دین اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ اگر بچہ ڈیسیبل ہے یا ڈیسیبل دنیا میں آنے والا تو اس کی زندگی ختم کر دیں کیونکہ اس کا رسک دینے والا خدا ہے کیا بات خدا نے اس کا ڈیسائیڈ کی کہ آپ ماں باپ اس کی کیر ٹیکر ہوں گے تو ہم اس چیز میں دخالت نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں چاہتے اس بچے کو کیونکہ خدا نے اہل سمجھا آپ کو کہ آپ اس کی کیر ٹیکر بنیں تو آپ کو اس کا سواب بھی ملے گا اسی چیز میں کبھی خدا کی طرف سے امتحان بھی ہو جاتا ہے کہ خدا نے اچھا دے کر بھی امتحان لے رہا ہے اور کبھی کبھی کوئی مشکل ٹیمپریری بھی ہو تو اس میں بھی امتحان پروردگار کی طرف سے مرپس کال ہے بہت شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام میں محکم اللہ صاحب کو بھی سلام ہو والیکم السلام نقوی بھائی کیسے ہیں دعائیں آپ کی بہت شکریہ خدا کا بہت شکر الحمدللہ ٹابق ماشاءاللہ بہت خوبصورت لے کے آئی ہیں بہت شکریہ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں اولاد نہ ہو میں آپ کی بات کو دیکھے آگے چلتا ہوں تو ہمارے لئے ایک لہمہ فکریہ بن جاتا ہے بلکل اور وہ اس طریقے سے بن جاتا ہے کہ ہم لوگ لوگوں کی باتوں بھی آ جاتے ہیں لوگوں کے تانے سننے بھی شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے لئے وہ ایک بہت بڑی ایک مہم بن جاتی ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی کیوں نہیں اللہ کے اس پہ ہمیں اعضاء پہ بروسہ کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات جس کو یہ نعمت دیتا ہے وہ اس کی اپنی اللہ کی مرضی ہے لیکن ہم اس پہ بروسہ نہیں کرتے لیکن ہم ایک دوسرے پہ یہ بات اتانہ ذدگی بھی لے آتے ہیں جو ہمارے دیئے معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے بالکل صحیح بات اور جب یہ اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے تو اگر بیٹا دیتا ہے تو اس کو نعمت کہتے ہیں بیٹی دیتا ہے تو اس کو رحمت کہتے ہیں اور یہ نعمت اور رحمت میں ہم آ جاتے ہیں میں کہا آپ کے پروگرام کو ذرا اچھا ہوں کہ خوش ہو جائے آپ بھی بہت شکریہ میرے بیٹے پاس بیٹا نہیں تھا تو میں جب وہ بیٹیوں والے سے پوچھتا سادھا یہ ہے کیا بات ہے تمہارے آٹھ بیٹی ہیں وہ کہتا ہمارے گھار رسول پاک کے آنے گھار رسول پاک آتے ہیں رسول پاک کی بیٹی ہیں تو اس لیے ہمارے پاس رحمت زیادہ ہے تو جب دوسرے سے پوچھتا بھائی تمہارے پاس بیٹے زیادہ ہے وہ کہتا یہ بارے پاس مولا کھنات آتے ہیں اس لیے ہمارے پاس نعمت بھی آ رہی ہے تو یہ ان کے دونوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا تھا تو بات کبلہ صاحب یہ ہے کہ اگر بیٹا ہو تو نعمت ہے بیٹی ہو تو رحمت ہے یہ چیز اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی ہے اور ہم اس پر اتقاد بھی رکھتے ہیں ایمان بھی رکھتے ہیں بلکل صحیح بات دیکھنا اس بات کا ہے کہ اگر بیٹی جس کے گھر میں ہے معاشرے میں لوگ اس کو وہ مقام نہیں دیتے جو مقام بیٹے والوں کو دیتے ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے میں معاشرے کی بات کروں گا جی 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 کہ جس کے بیٹے ہوں لوگ اس کے پاپ محزت بھی کرتے ہیں لوگ اسے ٹھرتے بھی آئے کہ اس کے نو بیٹے ہیں بھائی یہ یہ نہ ہو جائے وہ ہو جائے یہ بات اور جس کے نو بیٹے ہوتے ہیں وہ وہ سکتا ہے کہ اس بات کو زیر میں نہ رکھتا ہو کہ میں بڑا تاکتوار ہوں میرے نو بیٹے ہیں یہ ہے وہ نہ رکھتا ہو لیکن لوگ معاشرے میں اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ اس کے زیر میں یہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تو نو بیٹوں کا باپ ہے اور تو یہ ہے وہ ہے یہ اس چیز پہ پہلے سوال تو یہ میں نے آپ کے یاد جس کی بیٹی ہیں لوگ جا بھی اسے بات کریں گے اس انداز میں نہیں کریں کہ اس انداز میں بیٹوں والوں سے کرتے ہیں بیٹیوں والوں سمجھے کہ وہ سمجھے یا اور اس کے نو بیٹی ہیں یہ ہے وہ تھوڑا سا اس کو نا نرم لہجے میں لے لیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا یہ ہونا یہ اچھی بات ہے یا اس سے کوئی جو لوگ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں ایک دوسرا سوال یہ جو بنتا ہی ہوئی ہے آپ کے ساتھ ٹھیک اب آگی بات اس پہ بیٹیوں والا ہوتا ہے حالانکہ معاشرہ یہاں پہ بھی ہے اگزیمپل کسی کے پچاس بیٹی ہیں بھی ہونا انہیں فکر نہیں ہوتی انہیں پتا ہے ٹھیک ہے بیٹی ہیں اور بیٹے ایک ہی چیز ہے بلکل صحیح ہے لیکن ہمارے ہاں یہ چیز ہے جس کے پاس بیٹیاں ہوتی ہیں اس کی ساری زندگی اسی فکر میں بڑھ جاتی ہے کہ میں اس کو کس طرح پڑھاؤں کس طرح ان کو پیاراؤں کسی گار میں بوڑی نہ ہو جائے یہ چیز آ جاتی ہے تو کیا ہمارا معاشرہ یہ چیز کو مل کے اس بات کو ٹھیک نہیں کر سکتا کہ جس کی بیٹی ہیں وہ بھی بیٹی ہیں ہم عاشرے کا فرط ہے بیٹ گیا اور بیٹوں میں فرق نہ رکھتے ہوئے براپر کی تعلیم بھی دے براپر کا ان کے حقوق بھی دے اگر ان کی زمین جہداد میں پراپرٹی میں مل کے حصہ ہے تو براپر کا ان کو بیٹوں کے براپر جو شریعت دیتی ہے اس کو دے لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں بیٹوں کے لیے ہم سب کچھ کر دیں بیٹی ہیں ہم چار منجے بسرے اور اس قسم کا جہاز دے کہ بیٹی کو اپنا گھر والا کر دیتے ہیں لیکن ہم نہ پراپرٹی میں حصہ دیتے ہیں نہ کوئی اور حصہ دیتے ہیں تو کیا جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو کیا ہم شریعت میں سے بھی ہم تھوڑا سا شریعت میں بھی ارپر جاتے ہیں اور شریعت کو بھی چھوڑ دے ہیں تو کیا یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مطمن کرنے کے لیے کون سا راستہ ہے کہ ہم بیٹیوں کو حصہ بھی نہ دیں پراپرٹی بھی نہ دیں ان کو پڑھائی پڑھنے کے لیے نہ دیں بلکہ یہاں پاکستان میں جو لڑکیوں کا سبول ہموں سے اڑھا دیتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو آپ ذرا سامنے رہا کہ اس پر بات کرے گا جی ضرور انشاءاللہ یہ تو اتنا خوبصورت ٹاپک ہے میں چاہوں گی اس پر ایک اور پرگرام ہو جائے کہ وراست ہو یا بیٹی اور بیٹے کے حق پر لیکن آج تھوڑا سا ہمارا فوکس تھا کہ دین اس لحاظ سے کیا کہہ رہا ہے کہ فیملی پلیننگ میں بورشن کا اور بچوں کو قتل کر دینے کا اور جہاں تک آپ نے کہا کہ لڑکی کے والدین کو کمزور سمجھا جاتا لڑکے کے یہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے دین میں اس کی کہیں کوئی جگہ نہیں ہے نہیں دین میں اس میں بالکل کوئی جگہ نہیں ہے اور جہاں یہ بنائے ہوئے ہیں یہ اس طرح کا کونسپٹ یہ نشانی ہے کہ وہاں دین نہیں ہے کیا بات ہے وہاں خدا پہ ایمان نہیں ہے اور رسول خدا پہ اعترام نہیں ہے رسول خدا کے پاس سے وہ ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ زارہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سلام ہو جی جی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام علیکم بڑا اچھا پرگرام ہے دیکھو جی اچھے قرآن اور عدیس کی روشنی میں جو قرآن پاک میں جو مفاصلین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنی بیوی کے پاس جائیں تو اکٹھے ہوں تو اس نیت سے کہ اولاد کی نیت سے اس کے علاوہ ایسے مزہ لگانے کے لیے وہ منع کیا گیا صاحب قرآن نے لیکن دوسری طرف عدیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ جب شادی کرو تو ایسی ہوسے کہ جو اولاد پیدا کرنے والی ہوتا کہ مجھے آخرت میں اپنی امت پر فخر ہو سب سے زیادہ تعداد اس کی دیکھ کر لیکن اب یہ ہے کہ اب تین قسم کے لوگ ہیں دنیا میں ایک امیر ترین ہیں ایک میڈل کلاس ہیں اور یہ ضریب ہیں اب امیر تو وہاں تو یہ نعمت اور جیسے نکو صاحب نے فرمایا وہ تو خوش ہوتے ہیں جتنے بچے ان کا کوئی پرابلیم نہیں میڈل کلاس بھی لیکن ضریب آدمی تو دو بچے بھی مشکل سے وہ ان کی جگہ بنانا پھر ان کی شادی کرنے میں اس آدمی کی جو اس پہ اب اجتاعت کی ضرورت ہے کہ وہاں یہ قرآن کا جو حکم ہے اس کا اجتاعت تو ہوگا جب علماء ہے کو جائیں گے انشاءاللہ تو اجتاعت کی ضرورت ہے اس پہ کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اللہ حافظ بہت شکریہ زیادہ بچوں پہ ہم فوکس نہیں کر رہے ہیں کہ زیادہ بچے دین نے کہا ہے لیکن وہ بھی سرکمسٹانسز ہیں آپ کے آپ بھی یہی کہیں گے نا کہ اپنے حالات کو دیکھنا بھی ضروری ہے یہ ایک اس کا سٹریٹ فورڈ آنسر نہیں ہے کیونکہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صرف حالات کو دیکھیں کیونکہ یہ در ایمان بھی ہونا چاہیے اور یعنی امید بھی ہونی چاہیے خدا پر حالات بھی شاید تنگ ہو لیکن امید ہے خدا بھی ہونی چاہیے تو ایک درمیان کا راستہ ہونا چاہیے کہ جو ایسی فیملی ہیں جو غریب ہیں ابھی افورڈ نہیں کر سکتے لیکن خدا کی امید کی اوپر ایک بچہ دو بچہ کرنے میں مزائقہ نہیں ہے یہ ذرا سینسٹیو ماملہ اس پر میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آپ کو نہیں کرنے چاہیے بچے یا کرنے چاہیے بچے کیونکہ آپ سے دین کی بات دین کی بات اور یہاں ایمان کی بات ہو دی کہ کتنا آپ کا ایمان خدا پہ ہے اور خدا پہ آپ کا کیسا ریلیشنشپ ہے کیونکہ یہاں کچھ ہمیں آدھی سے ایسی بھی ملتی ہے کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ خدا برکت دیتا ہے خدا برکت لے کے آتا ہے تو اس لیے ہم اس کو سٹریٹ فورڈ اس طرح آنسر نہیں کر سکتے اس سوال کو کہ میرے حالات اس طرح ہیں تو مجھے بچے نہیں کرنے چاہیں یا میرے حالات اس طرح ہیں تو بچے زیادہ کرنے چاہیں نہیں اچھا ایک آف ایک کوششن آیا ہے کہ جو سم ٹائمز نیچرلی ماں کے پیٹ میں بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ تو خدا کی طرف سے پھر اس میں ماں باپ کا گناہ تو نہیں ہوگا نہیں یہ پروردگار ہی کی طرف سے ہوا کہ اگر اس کی پیٹ میں ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ دنیا میں آنے سے پہلے تو یہ خدا کی مسئلہ تھی یعنی خدا نے اگر بیٹا دی بیٹی دی جو بھی ہے وہ خدا کی مسئلہ تھی آنے سے پہلے نہیں رہا وہ بھی خدا کی مسئلہ تھی سلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام یائلی مدر یائلی مدر کون میری بہن کہاں سے میں میرا مولین ملتان سے جی فرمائیے میری بہن میری بیٹی ایکس پیچر جائیز اور ماشاءاللہ خیل سے چورہ سال کی ہے ماشاءاللہ بیٹ نہیں سکتی بلکل لینی سکتی ایفیشنٹ یوک سے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سلام دیت انشاءاللہ اور اب غیر سے میں اس کو عمرہ کروا کے آئی ہوں ماشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی دعا کریں کہ میں اس کو زیارات پہ لے کے آؤں انشاءاللہ زیارات پہ دیکھیں یہ جذبہ ہے بہت اچھا لگا بہن کچھ اور کہنا چاہیں گی نہیں دیکھیں یہ یعنی خدا کی اس مسلحت پہ انہوں نے توقل کیا اور صبر کیا تو ان کا درجہ بھی بہت ہوگا خدا کی نظر میں بلکل ایسے ہی ہے درجہ آلے درجہ پہ بھی بہن سکتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت صحیح طرح کریں جو اب یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے اس سے بہت سواب ملتا ہے یعنی نہیں انہوں نے ایک ڈیسیبل بچی کو بہت اچھی طرح پرورش کی اور صبر سے اس کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم یہ جو ایبورشن کرا دیتے ہیں میں اس سے ریلیٹ کر رہی ہوں ڈر سے دیکھیں انہوں نے ہماری بہن نے اس ٹائم کو کتے بہتر انداز سے گزارے ہیں تو خدا نے اگر دے دیا ایک امتحان تو وہی اس کا عجر بھی تو دے گا اس کا تو بہت ہی عجر ہے اور یہ بھی ہمیں حدیث ملتی اگر اس ٹاپک پہ زیادہ کہ جو ڈیسیبل بچے بورن ہوتے ہیں تو ان کی یعنی نشانی یہ کہ ارمل اروا میں یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے ادھر ان کا امتحان کیا گیا تھا ان کی خواہش تھی کہ نبی بنے یا امام بنے تو خدا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے نبی نہیں بناتا تو میں اس امتحان میں لے آتا ہوں تو ان ماں باپ کی بھی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اور وہ وہ بچے جو ڈیسیبل ہیں وہ ان کا مقام نبی نبوت کے مقام پہ ہیں یعنی نبی کی لیول پہ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ نبی بنے نبی بن کے دنیا میں آئے لیکن کیونکہ خدا کو مسئلہات پتا تھے کہ یہ نبی نہیں بن سکتے ہیں لیکن ان کو اس امتحان میں ڈال دیا اور ان کی منزلت بالا کر دی کیا بات ہے سبحان اللہ کتنا کریم ہے وہ وہ کتنا رحیم ہے اگر کچھ دیتا ہے کوئی تھوڑا سا امتحان تو اس کے بدلے اس کا عجر کس قدر بڑھا کر دیتا ہے خداوند مطال سب کو صاحب اولاد کرے صاحب اولاد جو نہیں ہیں جیسے نقبی بھائی نے کہا ان سے پوچھنا چاہیے اور جو ہیں پرودگار ان کی ہمیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا کرے میں بہت ماشاءاللہ آپ نے کوشش کی کہ بوشن کو فوکس کر کے کہ ہم نہ کریں دین اجازت نہیں دیتا کسی بھی صورت پہ تربیت تھوڑی سی اگر بچے ہو گئے ہیں تربیت پہ ہم بات نہیں کر رہے لیکن بچے جب اسلام کہہ رہا ہے کہ زیادہ بچے پیدا کریں لیکن کیا اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ ایک ایسا پوائنٹ اجازت دیتا ہے دین کہ آپ سوچ لیں یہ کالر جو پہلے سب سے پہلے کالر نے کال کیا تھا اسی بات تربیت کے بارے میں دیکھیں بچے دنیا آنے سے پہلے بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں مثال کے طور پہ وضو وضو میں رہیں روزہ رکھیں اور جب ماں کے شکر میں آجا ماں کو کہا گیا کہ وضو کے حالت میں رہیں تو یہ سب تاثیر رکھتی ہیں کہ بچے کی تربیت کیسے ہوتی ہے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے پر پیسہ ہے یا نہیں ہے بچہ آسکتا ہے اس کی تربیت کیسے ہوگی کچھ عمل ایسے ہیں کہ جو بچے کو دنیا آنے سے پہلے انجام دینے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ کہ کس سے آپ اجدواج کر رہے ہیں کس سے آپ کی شادی ہو رہی ہے یعنی کیا وہ ہمسر آپ کے جو ہیں یا ہمسر آپ کی اولاد ہوگی یہ سب تاثیر اس سے پہلے صرف ہمیں یہ فائنانشل چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی فائنانشل کی وجہ سے تربیت نہیں کر سکتے نہیں کچھ روحانی چیزیں ہیں قرآن آپ پڑھتے ہیں نماز آپ پڑھتے ہیں یعنی جو شرائط میں لکھیں کہ اگر یہ عمل کریں گے تو اس طرح آپ کے نیک بچے پیدا ہوں گے اس طرح کا آپ کھانا کھائیں گے تو اس طرح جو کھانا کھائیں گے بیٹا بھی ہو سکتا ہے بیٹی بھی ہو سکتی ہے یہاں تک ہمیں یعنی احکامات ملتے ہیں اسلام میں تو یہ کہنا کہ تربیت کرنا مشکل ہے نہیں تربیت بہت پہلے سے شروع ہو جانی چاہیتی تربیت پہلے ہمارے اندر سب سے پہلے ہمیں خود کرنی چاہیے بلکل صحیح بات ہے آج ہم نے کوشش کی کہ دین ہمارا ابورشن کے بارے میں کیا کہتا ہے فیملی پلاننگ کیا ہوتی ہے جیسے آپ نے فرمایا ویسٹرن کنٹریز چاہتی ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کو ان کی نسل کشی اس طرح سے بھی کی جائے کہ ان کو ذہنی طور پر سیکلوجیکل یہ بتایا جائے کہ تمہارے حالات نہیں ہیں تم غریب ہو تم کم بچے کرو یا تمہارے بچے کم ہونے چاہیے تو تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے اس طرح کی جو پھیلائی جاتی ہے ہاں پاکستان کو اگر دیکھیں تھوڑے سے کیونکہ ہم جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو جیسے آپ نے کہا کہ مشتہدین نے برد کنٹرول کے لیے منع نہیں کیا مطلب وہ استعمال کی جا سکتی ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابوارشن نہیں ہو سکتا بچے کا قتل نہیں کسی بھی صورت تو وہ تو مطلب ایک اکل ایک شعور من انسان یہ جانتا ہے کہ میرے اردگرد کے کیا حالات ہیں کیا میں اتنے بچوں کو ایفورڈ کر سکوں گا لیکن پھر بھی دین نے کہا خدا نے جیسے آپ نے کہا کہ دین پر توقل بھی تو ہے اللہ پر توقل بھی ہے اور دین کا کو ماننا بھی ضروری ہے اس سے اب ہم خلاصہ کر سکتے ہیں کہ فیملی پلاننگ اسلام کی نظر میں کیا ہے جی بلکل بہت شکریہ فیملی پلاننگ یہی ہے کہ آپ بچے کریں بچے جب آپ کے ایک حد تک ہو گئے آپ دو یا تین یا چار اس کے بعد جو ٹیکنالوجی آویلیبل ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دین اس کو منع نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے فیملی پلاننگ اسلام کی نظر میں ٹھیک ہے لیکن جو فیملی پلاننگ کوئی اور بتا رہے ہیں یعنی غیر دین یعنی جو مسلمن کنٹریز میں بتایا جا رہا ہے وہ اس کے خلاف ہے ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ابورشن بھی آپ کریں وہ اس کو بہت ہی ایڈورٹائز کر رہے ہیں کہ آپ بورشن کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن دین اس کو بالکل منع کر رہے ہیں لیکن دین اجازت دے رہا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی استعمال کریں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیوں آخر مسلمان کنٹریز میں یہ ایڈورٹائز ہو رہا ہے کیا بات ہے کہ چائنہ اب یہ کانون ان کا تھا ایک صرف ایک اولاد ہو سکتی ہے اب انہوں نے یہ کانون ہٹا دیا ہے ٹھیک ہے کیا بات ہے کہ ان جیسی کنٹریز نے اس طرح کی فکر کی ہے کہ اولاد زیادہ ہونی چاہیے اور کیوں مسلمان کنٹریز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کم اولاد ہو رہے ہیں زیادہ فوکس وہی ہیں باقی کنٹریز بھی جیسے آپ نے کہا فیسلیٹیز بڑھا دی گئی ہیں زیادہ بچوں پر لیکن وہاں یہ ڈرائے جا رہا ہے کہ تم بچے پیدا کم کرو اب مثال کی طور پر جیسے ہی میں نے آپ کو پہلے عرض کیا جرمنی جرمنی میں ایک پرائم ایگزامپل ہے کہ وہاں اگر آپ کے چھے بچے ہو جائیں تو آپ پہ ٹیکس ایگزیمٹ ہے یعنی آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں جو بھی کرے ٹیکس ایگزیمٹ ہے تو کیا بات ہے کہ جرمنی جیسی کنٹریز جہاں سے وہی نظریہ آ رہا ہے مسلمان کنٹریز کے لیے ان جیسی کنٹریز سے بلکل صرف جرمنی کو فوکس نہیں کرنا چاہیے تو کیا بات ہے اس کے مطلب کوئی سیاست ہے اس کے پیچھے مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں اگر ہم اسی فلسفی کو پاکستان یا انڈیا میں یہ کوئی اور ایسی کنٹریز میں مسلم کنٹریز میں اپلائی کریں تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ پاپلیشن زیادہ جو پاکستان میں ایلیٹرٹ ہیں ایلیٹرٹ کو تو یہ سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ ایک بچہ ہے دو بچہ یعنی وہاں ایڈیوکیٹڈ فیملی یہ سمجھیں گے کانسپ کو ادھر ایڈیوکیٹڈ فیملی فیملیز کی پاپلیشن کام ہونے لگ جائے گی اور ایلیٹرٹ کی پاپلیشن زیادہ ہونے لگ جائے گی جو پھر خطرنا کی بات نہیں پھر وہ وہی ایلیٹرٹ پاپلیشن ڈیموکراتک کنٹریز میں آکے انفلوانس کریں گے تو اس کا بات یعنی وہ پھر ڈیموکرسی کس طرح ہوگی کہ جہاں ایڈیوکیٹڈ لوگ بہت ہی کام ہیں تو کس کا زیادہ آہ آہ انفلوانس ہوگا آن ایڈیوکیٹڈ کا ہوگی بلکل صحیح بات تو یہ ایسی جیسے کنٹریز میں جس طرح پاکستان ڈیویلپنگ کنٹری ہے اور جو اعتراف پاکستان کے کنٹریز ہیں ان کے لیے اس طرح کی آہ فیلوسفی یا جو یہ پلاننگ دی جاری ہے فیزبل نہیں ہے پولیٹیکلی یہ فیزبل نہیں ہے کیونکہ ایڈیوکیٹڈ پیپولیشن کو بھی بڑھنا چاہیے بلکل صحیح بات ہے کیونکہ جو جو مثال کے طور پر گاؤں پہ رہتے ہیں یا فارمینگ کر رہے ہیں اس طرح کی ان کو تو اصل میں اس چیز سے تو علم ہے ہی نہیں آگا ہی نہیں کہ یہ فیمی پلاننگ بھی کیا چیز ہے تو یہ ایک طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ایک کانسپیریسی ہے کہ ان جیسی کانٹریز کو جاہل لوگوں سے زیادہ بھرے رکھو اور ایڈیوکیٹڈ لوگوں سے کم کیونکہ جب جاہل لوگ ڈیموکریسی میں آتے ہیں ان کی پیسے ان کی پیسے ہوتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں اور بے اکل والی پولیسیز آئیں گی جو بلکل کانٹری کے لیے مفید نہیں ہیں بہت خوبصورت پوائنٹ کی طرف کہ دین سے مسلمانوں کو یہ کانسپٹ دیا جا رہا ہے کہ آپ کا مولاد کریں اور ایڈیوکیٹڈ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جی یورپ کانٹری سے یہ باہر سے آیا ہے تو یہ ضرور کوئی اچھی ہی چیز ہوگی حالانکہ ایڈیوکیشن آپ کو یہ شعور دیتی ہے کہ آپ پڑھیں اور صرف یہ دنیا کی تعلیم نہیں دین کی تعلیم بھی کسی جیس کو بھی اپنانے سے پہلے ہمیں یہ ضرور سوچنا ہے کہ کیا ہمیں دین اس کی اجازت دیتا ہے اپنانے کی چاہے وہ کچھ بھی ہو ہم نے اپنے دین کو فالو کرنا ہے کہ کیا ہمارا دین اس کی اجازت دے رہا ہے کیا یہ جو پوری دنیا میں ایک پھیلا دیا گیا ہے کہ بچے کم ہونے چاہیے بچوں کو ایسے ایسے کریں ٹھیک ہے حالات بھی جیسے بھی آپ نے کہا لیکن خدا کی ذات نے وعدہ کیا ہے رزق دینے کا یہاں پھر خدا کی رحمت سے ناومیدی نظر آتی ہے اگر ہم کہیں نیگٹیف لی جائیں تو جسی طرح خدا نے مثال دے کہ ازدواج کریں میریج کریں ٹھیک ہے حالانکہ اگر آپ کے فانانشل سیچویشن زیادہ بھی نہیں پھر بھی اس پہ تائد کی گئے کہ آپ ازدواج کریں اب اگر یہی ہے ہم اپنسپل اپلائی کر لیں کہ پیسے نہیں ہے تو کیا اب ہم گناہ کی طرف جائیں میریج نہ کریں نہیں میریج تو پھر بھی کرنا ہے اسی طرح اولاد یہ سارا خدا کا سسٹم ہے خدا ہے خود ہی اسی سسٹم کو سمال رہے ہیں اب مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا کہ جیسے اگر زمانے قدیم میں چلے جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ گھوڑوں کی استعمال تھیں جی کتنے یعنی اس وقت گاڑیاں نہیں تھیں تو گھوڑے کی پوپلیشن کتنی زیادہ تھی بلکل صحیح بات ہے اب ہم دیکھیں اب گاڑیاں استعمال میں آگئیں کیا اتنی پوپلیشن گھوڑوں کی رہ گئی ہے خود بخود کم بھی ہو گئی اور گھوڑے کتنے مہنگے بکتے ہیں ابھی بھی صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے تو یہ نہیں خدا کا نظام ہے اب ایک اور نظام مثال آپ کو دیتا ہوں جہاں کوئی حکومت کوئی انسان کے انوالمنٹ نہیں ہے ایک مچھلی پانی کی وہ ایک لاکھ انڈے دیتی ہے یعنی ایک لاکھ بچے دیتی ہے اب اگر وہ اسی کانسپٹ کو اپلائے کرنا تو وہ تو پوری دنیا میں مچھلیاں مچھلیاں ہو جائیں لیکن خدا کا سسٹم ہے جس میں کوئی حکومت کا دخل نہیں ہے بڑی مچھلی چھوٹی کو کھا کر جس سے جو بھی سسٹم ہے وہ اللہ کا نظام ہے اللہ کا نظام ہے تو اللہ نے ایک منج کیا ہوا ہے تو جب خدا کہہ رہا ہے یعنی ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اولاد زیادہ کرو تو اس میں ایک لوجک ہے جی ہاں آج کے حالات ہمارے وہ حالات نہیں ہیں لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے نہیں کر سکتے ایک درمیان کا راستہ میں اپنان ہوگا ٹھیک ہے جیسے بھی آپ نے کہا کہ بد کنٹرول کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اگر پروردگار نے آپ کو یہ فضیلت دے دی کہ آپ پیگنٹ ہو گئی ہیں صاحب اولاد ہونے لگے ہیں تو پھر اس وقت ابوشن کی اجازت نہیں ہے آنے دینے دنیا میں آنے دیجئے اور اس روح کو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جن کے اولاد نہیں ہوتی نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ابوشن کا رادی اکاش ہمیں ہو جاتا تو یہی سوچ کے انسان تھوڑا سبق حاصل کرے کہ خدا نے کیا مجھے یہ مقام دیا کہ مجھے اولاد دیا اور میں نے اس کو کھو دیا اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا اور دوسرا شخص اسی کے لیے ترس رہا ہے یہ خدا کا نظام ہمیں یہ سبق دینے کے لیے کہ جو تمہارے پاس ہے اس کا بھی امتحان ہے اور جس کے پاس نہیں ہے اس کا بھی امتحان ہے کہ وہ کس طرح خدا پر یقین اور صبر سے کاملی ہے اس پہ ایک پوائنٹ میں آئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابوشن شرم حرام ہے یعنی مانا ہے لیکن کچھ شرائط ہیں کہ جہاں علاو ہے مثال کے طور پر جہاں ماں کی زندگی خطرے پہ ہو اچھا ٹھیک ہے بہت بہت اچھا اس پوائنٹ پہ یعنی اللہ ہو یا کچھ ایسی مشکلات پیدا ہوں جائیں ماں کے اندر کے یعنی تحمل نہ قابل تحمل نہ ہو تو ادھر اگر زندگی کا خطرہ ہے ماں کے لیے تو اسلام اجازت دیتا ہے بہت خوبصورت پوائنٹ اب یہ دیکھئے کہ یہاں دین کی سچائے رکانیت کس قدر نظر آتی ہے کہ پروردگار نے ایسا دین بنایا کہ اگر تمہاری جان پہ بنائے تو تمہیں اجازت دے دی گئی ہے جو چیز حرام کر دی گئی ہے یا منع کر دی گئی ہے تو میں چاہتی تھوڑا سا سمارائز اگر آپ کر دیں مرحبس لاسٹ ٹو منٹس ہیں بہت شکریہ سمارائز یہی ہے کہ ابورشن اسلام میں حرام ہے اور اگر نوجوان جو جنہوں نے ابھی ازدواج کیا میریج کی ہے تو اگر وہ اس جیسی ٹیکنالوجی کو استعمال کریں اس چیز سے بہت کیفل رہے ہیں کہ ایسا کام نہ کریں جس سے بچے کا قتل ہو تو اس چیز میں ضرور تحقیق کریں اور اگر آپ جس کی تقلید میں تھوڑا سا اوپر نیچے کا فرق ہے وہ ضرورہ پڑھیں رہبر کچھ کہتے ہیں اور آیت الاسستانی کا تھوڑا سا فرق ہے ان کے فرمان میں لیکن آپ ان کے حکامات ضرور دیکھیں اور یہ ایک ایسی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ آپ کو رسپونسیبیل ہو کے اس لائف کو چلنا ہوگا بہت اچھے بہت اچھے بہت شکریہ بہت ہی بہترین اس لحاظ سے کہہ پاؤں گی کہ ہمیں بہت سے پوائنٹ سننے کو ملے کہ ویسے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس نے قتل کیا اور یہ قاتل ہے لیکن خود خدا نہ خاصتا اپنی اولاد کا قتل کوئی ماباپ چاہے گا نہیں تو یہاں یہ پوائنٹ ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے اور مشرقین والا کام نہیں کرنا کہ پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا یا پیدا ہونے سے پہلے لیکن جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر خدا نہ خاصتا ماں کے لئے اس پرگنسی میں کوئی خطرہ بن رہا ہے تو دین کہتا ہے کہ اجازت ہے بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھیں بہت خوبصورت انفرمیٹیو پرگرام تھا آپ سب کے لئے یقین رکھتی ہوں اور جہاں تک بھائی آپ نے بیٹی اور بیٹے کی وراست وہ ٹاپک انشاءاللہ الگ سے بنتا ہے ہم کسی دن ضرور لے کر آئیں گے کہ کیا بیٹی کے ساتھ زیادتی اسلام اجازت دیتا ہے اور بیٹے کو زیادہ حق دینے کا کیا حق بنتا ہے وہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں شرع کیا کہتی ہے ہمارا دین کیا کہتا ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ کسی دن ضرور ٹاپک لے کر آؤں گی آج کا ٹاپک یہی تھا فیملی پلاننگ ضرور کیجئے لیکن دین کو نظروں میں رکھتے ہوئے دین کے حکامات کو سامنے رکھتے ہوئے کل انشاءاللہ جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن کوشش کرتی ہو وقت کے امام کے حوالے سے ہی بات ہو سکے کل معرفت کیوں ضروری ہے وقت کے امام کی اس پہ گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا السلام علیکم ورحمت